اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کامران یوسف اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جی یہ ہے کل کے زمنی الیکشنز کے اوپر جس میں کل ایک پارٹی چھائی رہی پاکستان تحریک انصاف تو سب سے پہلے تو میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کے ووٹر سپورٹرز کو پوری ٹیم کو جو ہے نا مبارک بات دوں گا کہ بڑے اچھا انہوں نے کام کیا اور پندرہ سیٹیں جو ہے پورے پنجاب میں وہ لے اوڑے پی ایم ایل این پنجاب جو ہے اس کا گھڑ ہے پی ایم ایل این کا اور صرف چار سیٹیں لے سکی اور ایک سیٹ جو ہے ازاد امید والے گیا اچھا اب اگر میں بات کروں ایسا کہوں کہ جی عمران خان صاحب کی کوئی بیکڈورٹ ڈیل ہو گئی تو اس پہ جکینی طور پہ کئی لوگ جو پی ٹی ای کے سپورٹر ہیں وہ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے ویڈیو کو کٹ کر دیں گے یا بند کر دیں گے تو میں یہ کہوں گا بھی بند نہ کریں پہلے بات کو سمجھیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ کل سے ایک ہی چیز تمام اینکرز اور تجزیہ نگار تمام چینلز کے اوپر کہا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے جی اپنے نمائندوں کا صحیح انتخاب نہیں کیا انہوں نے آزاد امیدواروں کے اوپر جو ان کے اتحادی بنیا ان کے اوپر گیم کھیلی اچھا جی غالباً تقریباً دو تین لاہور کے مختلف حلقوں میں جو ہے میں نے خود پروگرامز کیے ون سکسٹی ایٹ میں ون سکسٹی سیون میں اور ایک دو حلقوں میں بلکہ ون سکسٹی سیون کا جو ہے گرین ٹاؤن کے بازار کا پروگرام تو میرا پہلے بھی ہے جس کے اوپر سرویک میں مجھے میرے جتنے حلقہ احباب یا جاننے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سر کیا بات ہے پی ٹی ای والوں کو کاٹ دیا بیچ میں سے یعنی کہ اس پروگرام میں میں نے بازار میں جتنا سروے دیکھا یا جتنے لوگوں کے تو ویوز ملے مجھے جو انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں خیر اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں نے یہ بات کیوں کی کہ خان صاحب کی بیک ڈورڈ ڈیل ہو گئی کوئی ڈیل کس سے ہو سکتی ہے یقینی طور پر کوئی ڈھکی شوپی سی بات نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے چار مطالبات الزامات ہوتے تھے مطالبات تو نہیں تھے الزامات تھے ایک کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جانبدار نہیں ہے میں نیوٹرل کا لفظ نہیں یوز کروں گا پورے ویڈیو میں جانبدار اور غیر جانبدار کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ جو نیوٹرل کی تشریح ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے جو کی گئی ہے یا جو ہم لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گئی ہے عدلیہ جو ہے وہ جانبدار نہیں ہے دوسرا یہ تھا تیسرا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کا آلائے کار بناوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کا چوتھی چیز کے جو امپورٹیڈ حکومت ہے امریکہ کی مداخلت سے آئی ہے اب سارے جو الزامات ہیں وہ ان کے غلط ثابت ہو گئے یا کر دیئے گئے اگر غلط ثابت ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں دو آپشنز ہیں یا تو خان صاحب کی ڈیل ہو گئی یا خان صاحب کو نیچرلی جینین ووٹ ملا ان کا ووٹر باہر نکلا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا دوسرے اینڈ پہ یہ بھی ایک آپشن ہے جا یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ایک لولیوپپ دیا گیا اور جنرل الیکشنز تک سکون دلانے کے لیے انہیں ایک یعنی کہ اس طرح سے کر دیا گیا کہ اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہو گیا اسٹیبلشمنٹ بھی جانبدار ثابت ہو گئی اور جو ہماری جو کہلیں کہ عدلیہ ہے اس کا بھی رول بیچ میں نہیں آیا دوسری طرف دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ پاکستان مسلم لیگ ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف ہی لے لی جائے ساری جماعتیں جب بھی کوئی بھی الیکشنز ہوتے تھے تو الیکشنز کے بعد ایک شوڑ ضرور مشتا تھا جیسے کہا جاتا تھا کہ جی دھاندلی ہو گئی جو جیت جاتا تھا وہ دھاندلی کر کے جیتا ہے اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا حیران کن قسم کا بیان جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ آیا کہ عوام کا فیصلہ ہے عوام کا ووٹ حق ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو یہ خاموشی اور یہ جو ٹھنڈے پن سے کیا گیا فیصلہ یہ جو ہے یہ سمجھ نہیں آیا اب مین جو مزہ آئے گا جو گیم ہے وہ ساری یہ ہے کہ بائیس جولائی کو کیا ہوگا پنجاب کا الیکشن کون سی جماعت لے کے اڑے گی یقینی طور پہ اس وقت جو ہے جو جماعت جیتے گی وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں اس کے ایم پی ایس کی تعداد پی ایمل این اور ان کے اتحادیوں سے زیادہ لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سیاست جو ہے پنجاب کی سیاست خاص طور پہ اس میں بہت اتار چڑھا ہو رہتا دیکھتے ہیں کہ وزیرا اللہ پنجاب کا سہرہ یہ حمزہ شباس کے سر پہ رہتا ہے یا کہ نہیں کیونکہ اس وقت ہماری معیشیت جو ہے ایک بار پھر سے لاوارث ہو گئی جب تک پنجاب کا فیصلہ نہیں ہوتا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیرا اللہ آ جاتا ہے تو پی ایم ایل این تو صرف وفاق میں رہ گئی ایک صوبے میں پھر جو ہے کے پی کے میں بھی آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہو گئی پنجاب میں بھی ہو گئی سید میں آ گئی آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ایم ایل این کی کیا وقت رہ گئی کیا فیصلوں کی ان کے اہمیت رہ گئی کیا یہ جو ہے یہ اسمبلیز کو ڈیزولف کریں گے اور جنرل ایکشنز کی طرف جائیں گے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو پکجاب کی وزارت حالہ ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی اور پی ایم ایل این نے اپنی جان چھوڑا لی کیونکہ ان سے ہو تو کچھ راہ نہیں تھا مہنگائی پہ کابو یہ نہیں پا رہے تھے لوٹ شیڈنگ مہنگائی ہر چیز پیٹرل وغیرہ کی پرائیسز جو ہیں ان کی سمجھ سے بار تھی ایم ایف کی ساری شرائط پوری کرنے کے باوجود بھی انہیں قرض نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے جان کے اپنی جان چھوڑا ہی ہے یا ان کے ساتھ واقعی ووٹر نے جو ہے ہاتھ کر دی ہے ان کے سپورٹرز نے ہاتھ کی ہے تو یہ کچھ سوالات تھے میرے اور اس کا جواب آپ لوگ کمنٹس سیکشن میں دے سکتے ہیں آپ لوگ اپنی رائے بتا سکتے ہیں کہ آیا میں کہاں پہ غلط ہوں میرا جو ویو ہے کہ جنرل الیکشنز کی تیاری کی جاری ہے اور شاید خان صاحب کو جنرل الیکشن میں کمزور کرنے کی کوشش ہے کہ وہ سارا ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہمارا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے جو اس بار باہر نکلا تو یہ اوویسلی اس میں جنرل الیکشنز میں بھی باہر آئے گا دیکھتے ہیں جی بہرحال آگے ہوتا گیا تو اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی